اولاد نہیں دی اس کی حکمت لوگ کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں دی فلاہ کو تو دس بچے دی مجھے ایک ہی دے دیتا ہو سکتا ہے تیری اولاد تجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہو سکتا ہے تیری اولاد تیری ایسی گستاق ہوتی کہ تُو کہتا مولا اس سے پہلے تک ہوتے ہی مر جاتی اللہ کے ہر قام میں حکمت ہے اللہ نے اگر تجھے کچھ نہیں دیا تو حکمت ہے تب بھی اس کا شکر ادا کہا بات سمجھ مارے کے نہیں بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آئے آئے ہمیشہ خیل کی دعا کیا کر رہے ہیں اوہ لوگوں میرے مرنے کے بعد جنازہ میرا جب قبر میں رکھ دیا جائے تو میرا کفن ہٹا کے میرا چہرہ بھی دیکھنا میرا عمل میرا چہرہ بتائے گا کہ عمل کالے کر کے گیا ہوں یا اجلے کر کے گیا ہوں مرنے کے بعد چہرہ ہی بتا دیتا ہے عمل کیسے کر کے گیا عمر نے کے بعد چہرہ بتا دیتا ہے ابھی ایک اخبار میں آیا نہیں چھوڑیے نعرے کے لئے اس وقت تو اگر آپ سننے نا تو یہی سب کچھ ہے بس یہی نعرہ ہے اس وقت تو اگر آپ سننے تو یہی میرا انعام ہے یہی میرا نعرہ بس سننے یہی بڑی بات ہے اس وقت تو انسان سننے نا تو بڑی بات ہے ابھی اخبار میں شاہد پڑا تھا میرے پاس کسی نے بھیجا تھا وارٹ سب پہ شاہد آپ میں کسی نے پڑا اڑا ہو یا فیس بک پہ تشاہد ایک امام صاحب کا انتخال ہو گیا تھا پیتیس سال کے بعد ان کی قبر وہ سیدھا ہو گئی بیٹھ گئی لوگوں نے قبر کو ٹھیک تھا کرنا چاہا مٹی ٹھیک ہٹائی پیتیس سال کے بعد وہ علیم دین کا چہرہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی دولہ سو رہا ہو عمل بتا دیتا ہے مرنے کے بعد چہرہ بتا دیتا ہے کہ کر کے کیا گیا ہے گھٹالہ کر کے گیا ہے یا اپنے رب کو راضی کر کے گیا ہے تم سوچتے ہو کہ گھٹالے کوئی نہیں دیکھ رہا تیرا جنازہ بتا دے گا تیرا گھٹالہ تھا تیری قبر بتائی گی تیرا گھٹالہ تھا پیتیس سال کے بعد کفن تک میلہ نہیں تھا پیتیس سال کے بعد زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا امان تو خدا کی قسم نبی کے غلاموں پہ ہوتا ہے امان کی چادر لے جاؤ امان کا اساسہ لے جاؤ لوگوں نیکیوں کی جو ہے دولت لے جاؤ مرنے کے بعد بھی تیری قبر سے خوشبو آئے گی مرنے کے بعد بھی خوشبو آئے گی عمر بن عبدالعزیز وسیجت کر کے مر گیا وسیجت کر کے انتقال کر گیا وسیجت کر کے مرا انتقال ہوا قبر بنی لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ قبر میں جنازے کو رکھنا چاہتے تھے کہ بہت تیز کا توفہ نہ گیا بہت تیز کی آنڈھی اور توفہ نہ آیا کسی کو پاس کی خبر نہ رہی اپنے اور بہگانے کی خبر نہیں تیز کی آنڈھی آئی وہ لوگوں نے جارہا تفجیو کرنا اسی توفہ میں اپنی بھی خبر نہ رہی آس پاس کی خبر نہ رہی پڑوسیوں کی خبر نہ رہی کافی تیر تک یہ تیز تیز hav Ik here کافی تیر تک یہ توفہ نہ کافی تیر تک یہ آنڈھی رہی وہ لوگوں نے جنازہ تفجیو کرنا کافی تیر تک جب توفہ شان دھوا یہ ہوا شان دھوا لوگوں کو ذرا غور کرو بڑا تیز کا خوبار تھا لوگوں کی آنکھ عبت ہو گئی تھی کافی دیر کے بعد اپنی آنکھوں کو مسلنے کی کوشش کی آنکھوں کو مسل کے لوگ اپنے حال پر آئے دیکھا جنازہ کدھر ہے جس کو کیا ہم نے قبر میں رکھنا تھا انہوں کو ذرا غور کرو عمر بن عبدالعزیز کا جنازہ ابھی چار پائی پر رکھا تھا ابھی اسی میم کی مسہری پر رکھا تھا ابھی قبر کے حوالے نہیں کیا تھا جیسے ہی دوفان شاد ہوا لوگوں کی چنادے پر نظر پڑی تو ایک کاغذ کا ٹکڑا عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر رکھا تھا ایک بات اقل سے بتاؤ آندھی اور دوفان کے بعد کوئی کاغذ کا ٹکڑا رکھ سکتا ہے اگر رکھو گے جان بوجھ کے تب بھی نہیں رکھے گا میری بات غلط تو نہیں ہے نا کمزور درختوں کے پتے نہ رکھ سکتے وہ بھی چلے جاتے ہیں کمزور پھل جو ہوتے ہیں درختوں کے وہ بھی آندھی اور توفان میں گر جاتے ہیں تو میرے بھائی کاغذ کا پرزہ کیا رکھے گا لوگ سمجھ گئے یہ رکا نہیں بلکہ اس کو روکا گیا ہے بولو ذرا بولو ذرا بولو ذرا یہ رکا نہیں ہے بلکہ اس کو روکا گیا ہے اللہ اللہ اب سارے لوگوں نے دیکھا کہ کاغذ کا پرزہ ہے اس میں لکھا کیا ہے کاغذ کا پرزہ کو اٹھا لیا گیا اٹھانے کے بعد کاغذ کے پرزہ کو کھولا گیا اس پہ ایک لین لکھی کی اوہ عمر بن عبدالعزیز ہم نے تمہاری بخشش کر دیا ہے مرنے سے پہلے اللہ نے دکھا دیا کہ ہم نے اس کی بخشش کر دیا ہے حرام کا زیادہ کمانے سے حلال کے تھوڑے سے چند لقمیں کافی ہیں اس لیے کہ کسی کے کفر میں جیب نہیں ہوتی آج تک کسی کے کفن میں جیب نہیں ہوتی سکندرِ عظم جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوا اس نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال کے مجھے کفن دینا کیا کہا تھا میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا اور کفن پھر دینا اور میرے ہاتھ کفن سے باہر رہیں اسی حال میں مجھے دفن کر دینا لوگوں نے پوچھاو سکندرِ عظم یہ بات تو ہم سے کیوں کہہ رہا ہے ہم نے تو آج تک کسی کے ہاتھ کفن سے باہر نہیں دیکھے تو کیوں وسیجب کر کے جارہا مرنے کے بعد میرے ہاتھ باہر کرنا سکندرِ عظم نے جواب دیا تھا تاکہ دنیا والوں کو جاتے جاتے ایک سبق دے جاؤ میں اتنا بڑا بادشاہ جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوا لیکن خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جارہا سبق دے کر جانا چاہے جاؤ میرے بھائی کسی کے کفن میں جیب لے تھا ساری زندگی بیراند بیراند کرنے والوں کفن کا کوئی بیراند نہیں ہوتا میری بہنوں میرے بھائیوں ساری زندگی فیشن فیشن کرنے والوں کفن کا کوئی فیشن نہیں ہوتا آج سے ایک ہزار سال پہلے بھی وہی سادہ کفن چلا رہا تھا اور آج بھی وہی سادہ کفن چلا رہا ہے ایسا تو نہیں ہے نا سو سال پہلے سادہ کفن چلتا تھا بیل بوٹے کفن پہ چلنے لگے او میرے نوجوانوں جو جاموں پہ پھٹا ہوا تم پینڈ پینڈ کے فیشن کو ہوا دیتے ہو تیرے کفن میں خدا کی قسم کوئی بھی فیشن نہیں ہوگا او میری بہنوں اپنے لباس کو فیشن سے مزین کرنے والی باریک لباس پہن کر بازاروں میں نکلنے والی میری بہنوں اپنے لباس کو فیشن سے مزین کرنے والے میرے نوجوان بھائیو تمہارے کفن میں کوئی فیشن نہیں ہے سادہ کفن ہوگا جب تیرا آخری لباس سادہ ہوگا تو زندگی کے لباس کو بھی سادہ بنا دے فیشن کے چکر میں ہم نے حرام کاریاں شروع کر دی ہماری خواتین نے چس کپلے پہننا شروع کر دی باریک لباس شروع کر دی ہمارے نوجوانوں نے بھی اٹے پھٹے کیسے کیسے کپلے شروع کر دی او میرے بھائیو دنیا میں آیا تھا تو برہ نہ آیا تھا دنیا سے جائے گا تو ایک سادہ لباس میں جائے گا جس کا نہ کوئی ڈیزائن ہوگا جس کا نہ کوئی فیشن ہوگا جب تیرا دل کیا کرے کہ بہت فیشن کے کپلے مجھے پہننا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا لباس پہننا نجائز ہے پہن مگر فیشن ایسا نہ ہو جو شریعت کے آلے آئے آئے یہ جانگ پہ جو پھٹیوی پینٹ ہے یہ پہننا حرام ہے اس لیے کہ مرد کو لے کے گھٹنے سے لے کے مرد کو ناف تک کا جسم چھپانا فرض ہے اور اگر گھٹنے سے لے کے ناف تک کوئی تیرا کپڑا پھٹا ہوا ہے تیری جانگ دیکھ رہی ہے تو یہ دیکھنا بھی حرام ہے اور دکھانا بھی حرام ہے کفن میں کوئی بول نہیں یہ چند جملے جو میں نے بولنے تھے آپ کو بول کر کے میں گیا آپ سے بس میں یہ آخری بات بتا دوں کہ کل کا جو دن گزرا ہے حضرت ابو بکر صدیق جو مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ تھے جو انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والی کوئی ذات ہے تو حضرت ابو بکر کی ذات ہے کل ان کا تاریخ وصال تھا جو کل گزر گیا لوگوں اگر سب سے زیادہ مصطفیٰ کی بارکہ میں کوئی مقبول ذات ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ان صحابہ کی پاک جماعت تو رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی ہو گئے مرو تو اس حال میں مرو کہ تمہارا مولا تم سے راضی ہو او میری بہنوں تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تمہارا شوہر تم سے راضی ہو او میرے بھائیو تم مرو تو اس حال میں مرو تمہارے والدین تم سے راضی ہو مرو تو اس حال میں مرو تمہاری گردن پہ کسی کا قرضہ نہ ہو مرو تو اس حال میں مرو تمہاری گردن پہ کسی کا بھی جو ہے پوجھ نہ ہو اپنے معاملات کو صاف کر کے جاؤ زیادہ نہ کماؤ تھوڑا کماؤ کے جاؤ زندگی یوں ہی گزر جائے گی زندگی جہاز اولانے والے کی بھی گزر جاتی ہے زندگی رکشہ چلانے والے کی بھی گزر جاتی ہے لیکن جو حرام کے لقمے کھا کے جاتا ہے مرنے کے بعد اس کی بڑی سخت گزرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حلال کے لقمے کھانے کی توفیق اطاف فرمائے اوہ لوگو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ ہو اس سے پہلے نماز پڑھنا شروع ایک دن وہ بھی ہوگا اعلان ہو رہا ہوگا یہی مسجد کا لاؤڈ سپیکر ہوگا یہی معزن اور امام اعلان کرنے والا ہوگا اوہ لوگو یہ خبر بڑے افسوس کے ساتھ سنائی جاتی ہے فلا نہ رہا اس کی نماز جنازہ بعد نماز زہر ہوگی اس سے پہلے کہ یہ مسجد کا معزن یہ تیرے نماز کا اعلان کرے یہی معزن جب پانچ وقت کی نماز کا اعلان کر رہا ہے اور پکار رہا ہی علی السلام آ نماز کی طرف آ ہی علی الفلا آ کامیابی کی طرف آ السلام نین سے بہتر نماز آئے تو کل اس معزن کی سن کے جو جنازے کی تیاری کرتا ہے آج اس معزن کی سن کے نماز کی تیاری کر گئے